ضروری ہے نا تو ایک مسلمان کی ایزی میرا اتنا اکرام کر لینا مسافہ نہ کرنا بہت تھک اور اس میں جب میں دیکھو یہ ویسے بھی جگہ مناسب نہیں ہوتی مسافہ کے لیے کہ اس میں بھکم پیل ہوتی ہے اور بے عدوی ہوتی اور اس میں اگر میں تھوڑا سا اپنے آپ کا دامن بچا ہوں تو مجھے متقبر میں کہہ دینا بھئی یہ کسی کے تقبر کا فیصلہ اس سے معاملہ کرنے کے بات کیا کرو کیونکہ کسی مسلمان کا متقبر کہنا بہت بڑا الزام ہے بہت بڑی تعمت ہوئی اور کسی کے بارے میں جب تک آپ سفر نہ کر لو کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے تو ہم بڑے جلدباز بار کے ہوں ہیں لوگوں کو ایس ایس کا چھوڑے تو وہ کوئی بند ہے تھوڑا سو سے کوئی غلط ہے وہ کوئی بند ہے حالانکہ حکومت پاکستان بھی تیتیس نمبر پر پاس کر دیتی ہے ستا سٹھ نمبر ضائع کر دونا پھر بھی پاس کر دیتے ہیں اور تم لوگ سو بٹا سو نمبر مانگتے سو بٹا سو تو صرف نبی دے سکتا اور تو کوئی دے نہیں سکتا سو بٹا سو تو نمبر نبی لے سکتا باقی تو کوئی بھی نہیں لے سکتا تو اس لئے نہ بھائیو یہ ایک دوسرے کا احترام اکرام بھی ضروری ہے اور یہ آداب زندگی ان کا خیال بھی ضروری ہے میں واقعاً بہت تھپا ہوں منسلسل سفر منسلسل دو دو بیان پھر دو دن مہمان اتنے آتے رہے اتنے آتے رہے میں دوپیہ رو سونے لیا کسی نے نہ رات سونے تو آخر انسان ہے مشین بھی آخر کھاکار کھڑی کی جاتی ہے اس کو مبلہ تبدیل کرو فلٹر تبدیل کرو تو انسان تو گوشت پوسٹ ہڈیوں کو بنا ہوئے کہ جب بھی دعا کے بعد میں آپ کو پہلے میں نے بیٹھتے ہی سلام کر دیا تھا تو وہی کافی ہے مساقہ میں ہوں اکیس مائی کو انجینئر حضرات کو بلال مسجد میں جمع کر اکیس مائی آفیسرز انجینئرز کو اثر سے اشاق کر تو یہ تو ساری کالونی انجینئروں سے افسروں سے بھری ہوئی ہے تو آپ سارے بھائیوں کی قدمند میں بزارش ہے کہ اکیس تاریخ کو آپ اثر پہ ماں تشریف لائیں مغرب کے بعد بیان ہوگا اشاق کے بعد پارے ہو جنے درست شکر اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو وصلے علا سیجنا ومولانا محمد کما انتا اہلہو فَلْبِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَقْبِرَةَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حُسَنَةً وَفِلَا آخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا ذَابَ النَّارَ یا اللہ ہم سب کا جمع ہونا تُقبول فرمالے یا اللہ جیسے تُو نے آج کے دن میں ساری کائنات کو اپنے محبوب کی آمد سے شرف وقشا آج کے دن یا اللہ اپنے محبوب کی پاک زندگی کو زندہ فرما کر ہمیں عزتیں عطا فرما یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی زندگی کو بھولا دیا ہمیں معاف کر دے اس کو پسے پشت ڈالا ہمیں معاف کر دے تُو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے تُو روکتا رہا ہم نہ رکے تُو ہم سب کو مردم و عورتوں کو معاف کر دے یا آنے والے حاضرین جتنے بھی تشریف لائے ہیں ہم سب کے دل کی دنیا آباد کر دے اپنے رب نے محبوب کی محبت نصیب فرما دے ہمیں تو حقیقی توبہ نصیب فرما دے یا اللہ ان ساری ساری کالونی والوں کو تُو برکتیں عطا فرما بھلائیں عطا فرما ان کے بچوں کو نیک بنا برسر روزگار بنا ان کو اپنے فرائز میں کوتہی سے بچا لوگوں کی خدمت کرنے کا جذوہ ان کو عطا فرما اپنے فرائز میں ان کو اپنے کام میں مہارتیں عطا فرما عزتیں عطا فرما ملندیاں عطا فرما اے اللہ ساری کالونی کو جنت کا نمونہ بنا یہاں سے غیبت کو نکال دے چغلی کو نکال دے لگائی بجائی کو نکال دے ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کو نکال دے سب کو بھائی بھائی بنا دے محبتیں پیدا کر دے مسجد آباد کر دے گھر بھی عورتوں کو بھی نمازی بنا دے پردادار بنا دے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا دے جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے نیک رشتے مقدر فرما دے یا اللہ جو مقروض ان کے کرزے ادا کر دے جو بیمار ان کو صحت ادا کر جو لڑوں نے ان میں صلح کر دے جو روٹے انہیں آپس میں بنا دے یا اللہ یہ پاکی زاب محبوب والی زندگی پورے شہر میں زندہ کر دے پورے ملک اور پوری امت میں زندہ کر دے ہم سب کو معاف فرما ہم سب سے راضی ہو جاؤ دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے دے دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا لے و صل اللہ تعالیٰ نبی کریم آمین برحمت اللہ اسلامیک وائز ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامیک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمدونات، نظمے اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامیک وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تیس چھ پانچ دو پانچ تین سات سفر